فوراں بعد جو سلسلہ جمبانی شروع ہونے والا ہے اور جس سطح پہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہاں جو وزیراعظم جو خود کو سفیر کشمیر کہتے ہیں اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں میں اس کا بھی چاہوں گا کہ ہماری سامین کو بتایا گیا جس میں کوئی شک نہیں جب سے موجودہ حکومت آئی ہے خاص سور پہ پانچ اگست دوزار انیس کا جو واقعہ ہوا جس میں سیونٹی تھرٹی فائیو اے کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد باردی جو مظالم ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اس کے بعد سے دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے جو اقتامات کی ہیں وہ بھی تاریخی ہیں جس طرح یون جنرل سمبلی میں خطاب ہوا ہم بھی ادھر موجود ہیں صاحب نے دیکھا کہ کس طرح وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر سمیت پوری دنیا میں جو پرابلمز آنے ہیں امہ کے مسائل ان کو اجھاگر کیا اور خاص طور پر انہیں کشمیر کے بارے میں جو کچھ کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے بھارت جو ہے وہ پھلکل تنہا رہ گیا ہے اور بلکل یہی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے کہ ان کے جو ہمسائے ہیں وہ بھی ان کا عاملتی سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح نیپال مالدی بنگلہ دیش اور چین اور پاکستان کے ساتھ نہ صرف ساتھ چھوڑا ہے نانا ہے اور پھر تو اور دیکھیں چاہ بار کے اندر کس طرح بھارت کو نکال باہر کیا گیا ہے اور یہ وہ ساری صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی جو فورن پلیسی ہیں اور جو ملک کی جو معاملات جن کے ہاتھ میں ہیں ان کی جو پالیسیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب تک کی کامیاب ہیں اور اگر تھوڑا نم ہوتا جو ہمارے ساتھ OIC میں ہوا ہے اور جو عربوں نے ہمارے ساتھ امہ کی سطح پہ اس کو اسی طرح لیا جاتا جس طرح ہم دردوندی سے لے رہے ہیں جس طرح دیکھیں اگر دیکھا جائے تو پلیسٹین کے مسئلے کو ہم بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اگر وہاں پہ مصر نے اسرائیل کو قبول کرنا ہے اور پھر یوے ہی نے قبول کرنا ہے تو ہماری تو اسرائیل کے ساتھ کوئی سراد نہیں لگتی ہم بھی تو امہ کے مسائل اسی درد کے اندر جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں براہ راست تو اسرائیل نے سالسی تو ہر جگہ اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں براہ راست تو آج تک ہمارے کوئی ایسی معاملات نہیں ہیں لیکن چونکہ امہ کا مسئلہ ہے تو ہم وہ امہ کا مسئلہ افغانستان میں ہو جہاں بھی ہو وہ ہمارے جو دل ہے ان کے ساتھ دھرگتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ان ایاش جو لوگ جن کو مسلمانوں کو وہ ان کی کیٹیگری میں مقاعدہ انہوں نے پلانک کے تیارے کیا ہے جن کو ایاشی کے ذمہنے میں لاکر ان کو ایک طرح کا سمن بکمن امیون کر دیا ان کو ان کو نشائد سمجھاتی کہ کشمیر بھی کوئی ایک مسئلہ ہے اور کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور خاص طور پر دکھا جائے اس سے بڑھ کر نہیں تو کم صورتحال کربلہ سے نہیں ہے جہاں پانی بھی باندھ ہے جہاں پہ ان کے اوپر روزگار عرصہ حیات تنگ ہے اور کیا کربلہ میں ہوا کربلہ یہی ہوتا ہے جی سامین ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سارے منظر کو ہم موجودہ تناظر میں دیکھیں ہماری منصوبہ بندی جو ہے اور دردبندی ہے پاکستان کی وہ روزگی یہ مسائل جو ہیں آخر دیکھیں جو دنیا ہے اقوام عالم ہے کب تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھے گی ایک نہ ایک دن ان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر مسئلے کا ایک کلائمکس ہوتا ہے ہر مسئلے کا ہر جنگ کا ایک اختتام ہوتا ہے اس کو کسی کنارے لگنا ہوتا ہے یہ دہائیاں بیٹ گئی ہیں اس سارے مسئلے کو اور اب اس مسئلے کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ منطقی اجام کو پہنچنے والا ہے دیکھیں کوئی شک نہیں کہ بھارت جو ہے ہندوستان اپنی ان پالیسیوں کے وجہ سے تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک قسم کا بلکل سائی لائن ہو گیا ہے اور بند گلی میں چلا گیا ہے اور جب کوئی بند گلی میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے کسی بھی قسم کی توقع کی جا سکتی ہے جیسا کہ شنید ہے تیربات یہ کہتے ہیں کہ بھارت اس کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اس بند گلی سے نکلنے کے لیے کوئی اور محاذ کھولنے کی تیاریاں کر رہا ہے یا کر سکتا ہے اور مقصد یہی ہوگا کہ جو دیان ہے وہ بڑھ جائیں اور وہ جو شرارت جس طرح کی 27 فروری کی انہوں نے کی تھی اور موں کی کھانی پڑی تھی ایسی کوئی شرارت شاید وہ کرنے کے مور میں ہے اور اصل مسئلہ سی پیک ہے تو کھٹک یہی رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کھٹک رہا ہے وہ سی پیک ہے اور پاکستان سی پیک سے جو جو معاملات ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور جس بھی ملک کے اندر جب اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی ہے اور خوش آلے آتی ہے یہ مسئلہ صرف بھارت کا نہیں ہے یہ مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کا بھی ہے آپ دیکھیں جی کہ سی پیک انہیں بھی عذاب میں مطلع کی ہو گئے اب مین تو پرابلمز جو ہیں انہوں نے کھڑی کی ہیں ایک طرف تو انہوں نے یو اے اسمیت اور باقی جو قریبی ممالک ہیں ان کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جس طرح سے اگر یہ سی پیک بنجے گا گوادر کی بندربہ بنجے گی تو شاید ان کا جو رزق ہے اور وہ ان کی جو دولت ہے اس کے اوپر شاید کوئی اثر انداز ہونے جا رہا ہے یہ معاملہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہر کاروبار نے ہر اپنا اپنا مقدر ہر آمی نے اپنا رزق لینا ہے ہر ملک نے اپنا رزق لینا ہے اور جس طرح آپ دیکھیں کہ باقی جو قریبی بندرگاہیں ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں تو پاکستان ان کے ساتھ اچھا ارام کو پتا اگر چل گئے آئے کہ چاہ بہار جو ہے وہ گوادر کی سلسل پورٹ بنے گی تو زندہ رہے گی تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گا ان کو بھی پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ تھوڑا سا سمجھانے میں in a lighter mood ضرور یہ دو تین communities ایسی ہیں عرب ہوں پتھان ہوں یا سکھ ہوں سا دیر سے سمجھ آتی ہے سمجھ آجے گی ان کو لیکن شاید اس وقت تک دیر نہ ہو جائے اور اب جس طرح سی پیک دوبارہ اپنی پٹری پہ چڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اور بہتر ہوئیں گے آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں